اسلام علیکم سامنے نظر آنے والی علامات سردی کے تناؤں کا نتیجہ ہیں جتنی زیادہ دیر تک چکنز محولیتی تناؤں میں مبتلا رہتے ہیں اتنا ہی ایمیون سسٹم یعنی مدافتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور پرندے امراض کی زد میں آ جاتے ہیں اس رہاش کا میں رات کو درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے برڈز کول سٹریس یعنی تھنڈک کی وجہ سے دباؤ کی کیفیت میں مبتلا ہیں اس طرح کی صورتحال میں بلا تاہیر گرمائش کا بندوبست کریں اور ان چاروں میں سے جو بھی دستیاب ہے اسے استعمال میں لائیں میٹھا پانی یا پالک یا منرلز یا پھر وائٹامن سی لیکن ایک وقت پہ کسی ایک کا انتحاب کریں تاکہ چکنز کی جلد از جلد کول سٹریس سے نکلنے میں مدد کی جا سکے سردی کا تناؤ ایک جسمانی محولیاتی تناؤ ہے جو کہ پرندوں کی نشنما اور کارکردگی پہ منفی اثرات مرتب کرتا ہے ایسے برڈز کے نزدیک آرام سے جائیں مزید کسی قسم کے تناؤ کا شکار نہ ہونے دیں کیونکہ پہلے سے ہی چکنز جسمانی درد اور کامپنے جیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جلد سے جلد انہیں پانی اور خوراک کی جنب لانے کی کوشش کریں تاکہ جسم میں طاقت پیدا ہو نیم گرم پانی دیں اور نرم گزائیں کھلائیں اس طرح کا خوشباش فلاک جس پہ آپ اچھی حاسی محنت کرتے ہیں اسے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بیمار ہوتے ہوئے ضائع ہوتے ہوئے نقصان کا باعث پنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کول سٹریس میں مبتلا چکنز کی علامات کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں کہ وہ اپنی گردن کو چھوٹا کر لیں گے سر کو بار بار جھٹکا دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہیڈلنگ کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ٹانگ ہوا میں اٹھاتے ہیں گردن کو پرو میں چھپاتے ہیں سر کو دھڑ کے بلکل قریب لے آتے ہیں ان تمام ظاہری علامات اور اس طرح کے برطاؤں کے دوران چکنز کے اجسام سے طاقت کا زیاہ ہوتا ہے وہ والی طاقت جو آپ کے برڈز غزہ سے حاصل کرتے ہیں مطلب پہلے جیسے خوراک کو اچھی نشنما اور بہترین کارکردگی کے لیے استعمال کی جاتا تھا اب وہ صرف ٹھانڈ کا مقابلہ کرنے میں استعمال ہو رہی ہے گردن کو چھوٹا کر لینا اور حرکات و سکنات بھی کم کر دینا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ چکنز اس محول سے ناخش ہیں ان کی ایمیونٹی اہیستہ اہیستہ کام ہوتی جاری ہے لہٰذا کوئی ایمیون بوسٹر استعمال کروائیں لائزووٹ یا کوئی اور چکن نے گردن کو اپنے پرو میں چھپایا ہوا ہے تو یہ بہار کی علامت ہے ایری نیک بروفن یا کوئی دوسرا ایسا مرقب استعمال میں لائیں جو آپ کے چکنز کو بہار سے نجات دنوائیں ٹھانڈ میں چکنز کم پانی پیتے ہیں اسی لیے نیم گرم پانی تجویز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے چکنز میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے برڈز اموات کا شکار نہ ہو اس طرح کے چکنز کو آپ کھلانے پلانے میں ناکام رہتے ہیں تو اندر مجود نظام نظام کی مزید خرابی کے باعث آپ کے چکنز ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اجسام سے قیمتی الیکٹرولائٹس ملٹی وائٹامنز اور دیگر ایسے نیوٹرینٹس کا احراج ہونے لگتا ہے کہ ان کی باڈی مزید کمزور ہو جاتی ہے سخت سے سخت سردی میں بھی چکنز کو دن کے اوقات میں اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا کہ رات کو کیونکہ دن کو آپ دو مرتبہ انہیں غزا دیتے ہیں موتری فرقات ہو سکنات کرتے ہیں آپ کے چکنز آگے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی ورزش اچھل کود کی وجہ سے ان کے اجسام میں گرمائش پیدا ہوتی رہتی ہے تو کم درجہ حرارت میں بھی وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں جبکہ رات کو نہ تو ہم انہیں غزا دیتے ہیں نہ مزید کوئی ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اجسام میں خون کی روانی تیز ہو تو اس وقت کود سٹریس کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ شاپر یا پردے کو استعمال میں لائے جائے دوپہر یا شام کو اپنے چکنز غزا کی طور پھوڑ کے دوران جس سے بے حرارت پیدا ہوتے رہتی ہے اور سردی کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے موسم سرما میں ذرا سی بھی بے احتیاطی کے باعث نیچے موجود بیستر بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے یا جس بھی جگہ پہ آپ کے چکنز موجود ہیں اگر انہیں نیچے سے تھنڈک مل رہی ہے تو پھر آپ انہیں کود سٹریس کا شکار ہونے سے بچانے میں ناکام رہیں گے نیچے اگر اس طرح کا بیستر موجود ہے تو اس کی کم از کم ڈیڑھ سے دو انج موٹائی رکھیں کیونکہ جتنا زیادہ موٹا بیستر ہوگا اتنا اس میں حرارت پیدا ہوگی اور اتنا ہی سرد تھنڈی راتیں چکنز کے لیے پرسکون ہوں گی کیونکہ بیستر کی موٹائی کا کام ہونا چکنز کے پنجے تھنڈے کرنے کا باعث بنتا ہے برڈز کی رہائشکہ میں پہلے اگر ایک بلب موجود تھا تو اب ان کی تعداد بڑھا لیں ایک اضافی رکھ لیں تاکہ حرارت کی مقدار میں اضافہ کیا جا سکے اور چکنز بیمار نہ ہوں عدویات کا حرچہ نہ برداشت کرنا پڑے جیسے جیسے سردی بڑھتی جائے گی دھوند پڑے گی باہر کی جنب نمی کا تناسہ بڑھے گا اندر کی جنب موجود چکنز اگر کسی بھی وجہ سے ڈائریا کا شکار ہو جاتے اور ان کا یہ اس حال ٹھیک نہ ہو وہ مسلسل پتلی بیٹھے کرتے رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں بستر کو خوشک رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا آپ کو دن میں دو دو سے تین تین سے چار مرتبہ بھی اس میں پنجی ریکر کا استعمال کرنا پڑے تو ذمہ داری سے کریں یا سورج کی دھوب کی مدد سے خوشک کر کے دوبارہ بچائیں یا پھر اگر صورتحال کافی زیادہ خراب ہے تو مکمل طور پر تبدیل کر دیں جتنا پرندو کا قد ہے بلکل اسی کے برابر اطراف میں موجود جالی کو ڈھانپ دیں وہاں پہ شاپر کپڑا پردہ بوری کچھ بھی لگائیں تاکہ آپ کے چکنز کو ڈیریکٹ ہوا نہ لگے لیکن اس دوران وینٹیلیشن جیسے اہم پہلو کو نہ بھولیے گا اس مقصد کے لیے اوپر کی جانب کھڑکی یا روشندان کا بندوباس کریں کبھی بھی کسی بھی حال میں مرگی خانہ کو جتنی مرضی سردی ہو جائے مکمل طور پر کور نہ کریں بلکہ کچھ نہ کچھ حصہ تازہ ہوا کے بہاؤ کے لیے خالی رکھیں قدرت نے ہمارے چکنز میں یہ حاصیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ مختلف موسموں اور محول کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں لیکن کسی حد تک مرگیوں نے پرو کی مدد سے اپنے جسم کو ڈھانپنا ہوتا ہے اور جسم کے اندر مجود فیٹ اضافی چربی کی مدد سے تھنڈ کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن جس وقت درجہ حرارت کافی زیادہ نیچے آ جائے اٹھارہ سولہ چودہ بارہ دس دگری سیلسیز تک تو اس مرحلے پہ خود کو اندرونی طور پر گرم رکھنے کے لیے جسم کے اندر مجود چربی اور باہر کی جانب پر دونوں نہ کافی ہوتے ہیں کول سٹریس میں مبتلا چکنز کو انٹی بائرٹک یعنی بہار کا سیرپ یا ٹیبلٹ دینے کے بعد آپ انہیں کوئی نہ کوئی اچھی انٹی بائرٹک لازمی دیا کریں جیسا کہ ایم آکسل ڈاکسی سائیکلین یا کوئی اور یہ آپ سیرپ کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں ٹیبلٹ کی فارم میں بھی یا پھر انجیکشن یہ آپ نے برڈز کے مرض کی شدت اور ان کی جسمانی حالت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے آج کل کے موسم میں اپنے برڈز کو بماریوں سے بچانے کے لیے آپ اطراف میں موجود پردو کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر نیچے کرنے کی ٹائمنگ آپ کو بہو بھی آنے چاہیے کیونکہ اگر آپ غلط اوقات میں انہیں اوپر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ تازہ ہوا کے بہاؤ اور سورج کی روشنی جیسی نعمت سے انہیں محروم رکھ رہے ہیں اور جن اوقات میں پردہ ہلکا سا اوپر ہونا چاہیے تھا آپ اسے نیچے کر دیتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے چکنز کو کونڈ سٹریس کی جنب دھکیلتے ہیں آپ کے برڈز اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کا برتاؤش ہو کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سردیوں میں پرندو کے لیے دستیاب جگہ کو قدرے کم کر دینا ہلکا سا تانگ کر دینا بھی بہترین حکمت عملی کلاتی ہے لیکن اتنا بھی زیادہ تانگ نہ کیجئے کہ آپ کے چکنز آور کلاودڈ ہو کر دیگر مسائل کا شکار ہو جائیں جوان مرگیوں کے لیے ایک شریہ پانچ سکیر فٹ یعنی ڈیڑھ سکیر فٹ جگہ درکار ہوتی ہے اگر انہیں ہم ایک شریہ چار پانچ پہ لے آئیں تو موسم سرما میں آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہ کر ایک دوسرے کو ہیٹ دے کر انہیں خود کو گرم رکھنا قدرے آسان رہتا ہے جسمانی درجہ بار قرار رہتا ہے اور چکنز کول سٹریس کا شکار نہیں ہوتے اگر آپ کے پاس اس طرح کی پٹھیاں ہیں ان کے لیے اس عمر میں ایک شریہ تین پانچ سکیر فٹ جگہ ہونی چاہیے تھی آپ انہیں ایک شریہ تین سکیر فٹ دیں تاکہ تھنڈی راتوں میں انہیں اپنا جسمانی درجہ حرارت بر قرار رکھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو اگر آپ اپنے چکنز کو گھرے لوگزائے دیتے ہیں کوئی غزائی مرقب دیار کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پانی میں ملٹی وائٹمالز الیکٹرولائٹس یا ایمیون بوسٹر میں سے کسی ایک کو دینا نہ بولیے گا کیونکہ آپ خود کی جنب سے جو غزائی اجزاء کی کمی ہو سکتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے اضافی بیرونی ذریعہ فراہم کریں بوریت کا شکار ہونے والے چکز بھی موسم سرما میں بہت جلد بیمار ہو جاتے لہٰذا ان کی بوریت کو دور کرنے کے لیے روسٹنگ بارز پرچیز ڈنڈے اس طرح کا کوئی نہ کوئی میٹی نہیں لگا کر رکھیں تاکہ برڈز اکتہ ہٹ کا شکار نہ ہوں دوپہر کو اپنے فلاک کا بہت اور معاینا کریں اگر ان میں آپ کو کچھ لاغر سست بیمار چکز دکھائے دیتے ہیں تو ان کی علامات سمٹمز کے این مطابق فوری طور پر مینجمنٹ کے ذریعے اور دوا کے ساتھ ان کی مدد کریں تاکہ کورڈ سٹریس ان پر حاوی نہ ہو سکے گھروں میں پالے جانے والے پرندے بیک یارڈ چیکنز کو اگر باہر تک رسائی حاصل ہے تو باقی کے سیزنز میں ان کے لیے غزا کی کوئی نہ کوئی ورائیٹی دستیاب ہوتی ہے لیکن موسم سرما میں غزائیت کا تنو کم ملتا ہے اس لیے جو بھی گھرے لوگ غزائیں دیں ان میں وقتن فوقتن ورائیٹی لائے کریں تاکہ آپ کے برڈز کو موسم سرما میں زیادہ سے زیادہ غزائیت میں اثر ہو پروٹین انرجی کی اضافی روشنی دے کر تازہ پانی موہیا کرنا اور کچھ نہ کچھ بطور غزا کھلانا بھی بہترین حکمت عملی ہے اپنا ہیارکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ